نمازکار ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں جو بلڑک رو راجم بات کرنے والے ہیں اس سرمکارڈ کے فائدے کے ہیں جہاں ساتھیوں اگر آپ اس سرمکارڈ بنوا لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو کیا فائدے ہونے والے ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو بتانے والے ہیں ساتھ میم آپ کو بتائیں گے کہ اس اس سرمکارڈ کو پریوار میں کتنے لوگ بنا سکتے ہیں ساتھیوں اے سنکٹیت سرمک یو اے این کارڈ ہے وہ لگ بگ دیس میں 33 کروڑ اے سنکٹیت سرمکوں کے بننے والے ہیں اس کے لیے کے اندر سرکار نے اس رم پورٹل ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے اور آپ اپنے نزدی کی کسی بھی سی ایس سی سینٹر پر جا کر یہ فری میں اس سرمک کارڈ ہے وہ بنوا سکتے ہیں یعنی کی اے سنکٹیت سرمک کارڈ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی چارج نہیں لیا جائے گا ساتھیوں اگر آپ مارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سب بھی گز سواغد ہے پلی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اول نوٹیفکیسن سلیٹ کیجئے تاکہ آپ کو آپ کے کام آنے والے ویڈیوز یوزنوں کی جانکاری مل سکیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کر سپورٹ کیجئے اپنے ساتھیوں کو ساتھ بھی سیئر کیجئے ساتھی میں کومنٹ کر بتائیں کیا آپ یہ ایسنگٹیت سرمیک کارڈ بنانا چاہتے ہیں اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی اس ایسنگٹیت سرمیک کارڈ یو این کارڈ کا فائدہ کیا ہے پنجکرن سے کیا لائب ہوگا ایسنگٹیت چھتر کے سرمیکوں کا ایک راستری ای ڈاٹا بیس تیار ہوگا پنجکرن کے لائب کیا ہے ایسنگٹیت چھتر کے کامگار ساماجک سرکشیا اور کلیان کاری یوزنوں کا لائب اٹھا سکیں گے سرم میں پنجکرن کے ساتھ سرمیکوں کو ایک ورس کے لیے پردھان منتری سرکشا بھیما یوزنا درگٹنا مرتیو پن دیویان کے لیے دو لاکھ روپے اور آنسک دیویان کے لیے ایک لاکھ روپے ملیں گے یا ڈاٹا بیس ایٹ سنگٹید کامگاروں کے لیے ویسے پولیسی اور یوزنے بنانے میں سرگار کی مدد کرے گا یا پروازی سرمیک کاریبل کو ٹریک کرنے اور انہیں روزگار کی اوثر پردان کرنے میں بھی مدد کرے گا ساتھ جو یہ یو این کارڈ ای سرم کارڈ ہے وہ ایک آدھار کارڈ کی طرح ہوگا اس پر بھی بارہ اکثروں میں نمبر ہوگا جس طرح سے آپ کے آدھار کارڈ میں ہے ساتھی اس ای سرم کارڈ سے سرکار کی بہت ساری یوزنوں کا لاب سیدھا ملنے والے ہیں اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون کون چی یوزنوں میں اس ای سرم کارڈ کا لاب ملنے والے ہیں دیس کے سبھی ناغریکوں کے لیے یہ ای سرم کارڈ ہے اگر آپ سرمیک ہیں تو آپ ای سرم کارڈ بنا سکتے ہیں چھاتر برتی مل سکتی ہے اس کارڈ سے دو نمبر ہے راسن کارڈ سے راسن مل سکتا ہے آپ کا راسن کارڈ کھاتے سرکشیہ انہوں میں جھوڑ سکتا ہے سرمیک کارڈ بننے کے بعد میں تین نمبر ہے آرتک سائتہ ملے گی یعنی کہ جس طرح ایسے کرونا ماں ماری آئی تو کہ اندر سرکار نے سیدھے لوگوں کے کھاتے میں جو پیسے بیجے گئے تھے تو وہ سرمیکوں کے کھاتے میں بھی بیجے گئے تھے تو یہ سرمیک کارڈ اگر آپ کا بن جاتا ہے تو آپ کو بھی آگے کہ اندر سرکار جب بھی لاب دے گی تو ملے گا ساتھ ہی آپ کو بینہ بیاج کے لون مل سکتا ہے پی ایم آواز یوزنا میں مکان بھی مل سکتا ہے اس سرمیک کارڈ سے سرکشا بیما یوزنا کا لاب بھی اس سرمیک کارڈ سے ملے گا اور دیس کی بہت ساری ایسی سرکار یوزنا ہے جن کا لاب سیدھا آپ کو اس اس سرمیک کارڈ سے ملنے والا ہے ساتھی جیسے آپ کا یہ یو این کارڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو روزگار کے اوسر بھی ملیں گے یعنی کہ اندر سرکار کے پاس آپ کے ڈاٹا ہوگے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کہاں پر کام کرتے ہیں اگر آپ بھی روزگار ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹول فری نمبر جاری کیا جائے گا جس کی مدد سے آپ کی سائتہ بھی کی جائے گے اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایس سرمکارڈ بنے گا کس کا بھارت میں ایسنگٹی چتر میں 43.7 کروڑ کامگار کام کر رہے ہیں اور ان سب کا یہ ایس سرمکارڈ ایسنگٹی سرمیک یو این کارڈ بنے گا اب ہم آپ کو ایک ایک اور بتانے والے ہیں کہ کیا کام کرنے والوں کو یہ ایس سرمکارڈ بنے گا چھوٹے اور سیمانت کسان کھیتیر مزدور کرنے والے شیئر کروپرز مچوارے کرسی اور بیڈی رولنگ ساتھ میں لیبلنگ اور پیکنگ والے بڑے ہی نمک کاری کرتا اینٹ بٹو اور پتھر میں کام کرنے والے خدانوں میں کام کرنے والے آراملوں میں کام کرنے والے اور دائیوں ساتھ میں گریلو کام کرنے والے اور نائیوں ساتھ میں رسم اتپادن کاری کرتا چرم سوزن کاری کرتا سامانے سیوہ کے اندر اور ہاؤس نوکرانی سٹریٹ وینڈر منڈرے گا کاری کرتا آسا کاری کرتا دوڑ ڈالنے والے کسان پرواسی سرمک ساتھ میں بھون اور نرمان سرمک چمڑے کے کارگار اور بھونکار سبجی اور پھل وکریتا سامجار پتر وکریتا رکشا چالک اوٹو چالک ان سب کا یہ ای سرمک کارڈ پرواسی سرمک یو این کارڈ بنے گا تو آپ سبھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی میں بھی ایک کام کرتے ہیں یا پھر آپ امنا گھر چلانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں تو آپ کا یہ اے سنگٹی سرمک کارڈ بنے گا اور بلکل فری میں بنے گا اور کے اندر سرکار کی بہت سار یوزنوں کا لاب آپ کو اس اے سنگٹی سرمک کارڈ یو این کارڈ سے ملنے والا ہے یہ ایک سرمک کی پہچان ہوگی ساتھی جب بھی کسی یوزنوں میں آپ کو پیسے دیے جائیں گے تو سیدھے آپ کے کھاتے میں بھیجے جائیں گے وہ بھی اس اے سرمک کارڈ کے مادہم سے اس یو این کارڈ کے مادہم سے ساتھیوں کے اندر کی موڈی سرکار اے سنگٹی سرمکوں کے لیے ایک اور پہل کیا سرم اے روزگار منترہ یعنی کہ منسٹری آف لیبر اینپلومیٹ دیش کے لگ بھگ 23.7 کروڑ اے سنگٹی سرمکوں کے لیے اس اے سرم پورٹل لونچ ہو گیا ہے اور سرکار کی اس پہل سے دیش کے سب ہی اے سنگٹی کامگار تک سب ہی ساماجی سرکشیہ یوزنوں کا لاب پہنچ سکے گا ساتھیوں جیسی آپ کا یہ اس اے سرم کارڈ بن جاتا ہے تو اس کا مضلب ہے کہ آپ کو دیش کی لگ بھگ یوزنوں کا لاب ملے گا ساتھی دیش برکہ اے سنگٹی سرمک جو بیوین جتروں میں کاری کرتے ہیں ان کا پہچان پتر اور آدھار کارڈ کی طرح پر ان کے کاریے کے انصار ریکوڈ تیار کیا جائے گا تاکہ ان کے اتھان کے لیے یوزنے بنا کر کیا جا سکے یعنی کہ آپ کا یہ جو اے سنگٹی سرمک کارڈ ہوگا پرتے کرمچاری اس کے لیے پاتا رہا ہے اتھار ڈیو ڈو 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 ڈی کی طیعت پنجھ کرن کر سکتا ہے ایک نمبر ہے آئیو ہے وہ 16 سے 69 برس کے بیچ میں ہونی چاہیے ساتھ میں دو نمبر ہے آئے کر داتا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ انکم ٹیکس دینے والا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ فائلنگ کرتے ہیں اگر آپ انکم ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں ساتھ میں ہی تین نمبر ہے ای پی اے پور ای ای س آئی سی کا سد سے بھی نئی ہونا چاہیے چاہ نمبر ہے سنگٹیت سرمک سرینیو میں کام کرنا چاہیے یعنی کہ ہم نے جو آپ کو پہلے کے ڈگری بتائی ہے کہ آپ کیا کام کرنے والوں کے سرمک کارڈ بنتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سرمک کارڈ بن سکتا ہے اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ سرمک کارڈ یا پھر یہ یو این کارڈ پنجی کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا دستہ بیج ہونا چاہیے انوار یہ ہے ایک نمبر آدھار نمبر کا اپیوگ کرتے ہیں انوار یہ ایک وائی سی کی جائے گے یعنی کہ آپ کے پاس آدھار کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے آپ کی اوٹی پی یا پھر فنگر پرنٹ یا پھر آنک کی پودلی سکین کر کے ایک وائی سی کی جائے گے دو نمبر ہے سنکریے بینک کھاتا ہونا چاہیے آپ کا ایک کسی بھی بینک میں سیوڑنگ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تین نمبر سکریے موبائل نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے وہیں دو نمبر دستہ ویج ہے ویکل پیگ دستہ ویج اگر آپ کے پاس ہے تو بھی چلے گا نہیں ہے تو بھی چلے گا جیسے سکشا پرمان پتر دو نمبر آئے پرمان پتر تین نمبر ویب سائی پرمان پتر اور چاہ نمبر کوسل پرمان پتر اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اگر آپ کے پاس سیوڑنگ بینک اکاؤنٹ ہے جو کی چالو ہے یعنی یہ جس میں آپ ٹرانجیکشن کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں تین نمبر ہے سکریے موبائل نمبر یعنی آپ کا چالو موبائل نمبر ہونا چاہیے تو آپ اس کے لیے رجیسٹیشن کروا سکتے ہیں رجیسٹیشن کے لیے ہم نے پہلی بتایا اپنے نزدگی سیسٹی سینٹر پر جا کر آپ یہ فری میں رجیسٹیشن کروا سکتے ہیں کوئی ساتھ اگر آپ کے پاس سیسٹی ہے تو یہاں پر پوئنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پوئنٹ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں یہ ایسنگٹی سرمی اس کے بعد میں یو این کارڈ بن کر تیار ہوگا یو این کارڈ وہ اس طرح کا ہوگا آپ یہاں سے یو این کارڈ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک آدھار کارڈ کی طرح آپ کا ایسنگٹی سرمی کارڈ یو این کارڈ اسرم کارڈ ہوگا جس کی مدد سے آپ کو کندر سرکار بہت سار یوزنوں میں لاب دے گے ساتھ اگر آپ سی ایسی والے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ سی ایسی لوگ ان کر کے اگر آپ کو جان نا ہے کی کیسے بنتا ہے تو نہیں ہونا چاہے اگر آپ یہ چار کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سرمی کارڈ سرمی یو این کارڈ بنوا سکتے ہیں ساتھ اگر کو بتانے والے ہیں کہ ایک پریوار میں کتنے سد سے یہ سرمی کارڈ بنوا سکتے ہیں تو ایک پریوار میں جتنے لوگ ان کٹیگری میں کام کرتے ہیں وہ اپنا آلگ بنوا سکتے ہیں ساتھ آج کی جانکری کیسے لگے میں کومنٹ کر بتائیں ویڈیو کو دیکھنے کل دن آج 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 آج